اگر اب اگر آپ کو یہ نسیستیں نہیں ملتی جس کے امکانات مادوم لگتے ہیں بظاہر کل کو کوئی فیصلہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے حق میں بھی ہو سکتا ہے تو پھر آپ کی کیا سٹریٹیجی ہوگی دیکھیں اگر نہیں ملتی ہمیں سیٹے تو ہمارے پاس یہ کنسٹیچوشنل رائٹ ہے کہ ہم اس کو ریویو فائل کریں وہ بھی سپریم کورٹ کے سامنے اگر ہمیں ملتا ہے لگتا ہے کہ جی اس میں ایسے پوائنٹ سے لیگل کنسٹیچوشنل کے ہم ریویو فائل کر سکتے ہیں تو ریویو فائل کریں گے ادر وائز تو جو سپریم کورٹ کا فیصل ہوگا ابو اسی دوران آپ دیکھیں کہ آج ادم اعتماد آیا کہ چیف جسس صاحب بینٹ سے الگ ہو جائیں عمران خان صاحب کی جانب سورہ ایسے لگتا ہے کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ اور خان صاحب خاص کر کے وہ چیف جسس کے خلاف ایک باقاعدہ مہم جسے کہنا چاہیے انہوں نے لانچ کی ہوئے اس سے نقصان نہیں ہوگا آپ کی جماعت جہاں تک جہاں تک ریزر شیٹوں کا تعلق ہے وہ تو کنکلوڈ ہو گئے اور اس میں تو صرف آرڈر آنے والا ہے تو آرڈر کے ایک الگ بات ہے لیکن جو دوسری آج انہوں نے کوششنز اٹھایا ہیں وہ ریٹن سمیشنز کرنا چاہ رہے تھے اور ریٹن سمیشنز میں اس نے یہ بلکل ضرور کہا ہے کہ اس میرے آدم اعتماد ہے وہ میرے خلاف کیسز میں نہ سنیں اور اس میں ایک سے زیادہ ریزنز موجود ہیں اور انہوں نے پہلے سے دیئے ہوئے تھے اور اس کا تذکر بھی کیا تھا وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے پانچ ممبر نے ایک ججمنٹ دی تھی اور اس وقت کی چیپ جسٹس نے دی دی تھی اور وہ ججمنٹ یہ ہے کہ اگر ایک جج کے بارے میں بھی سپریم کورٹ کے آرڈر میں کوئی آبزرویشن آ جائے تو اس جج کا رائٹ ہے کہ وہ ریویو پائل کرے جس طریقے سے مظاہر علی اکبر نکوی صاحب نے ریویو پائل کیا تھا سپریم کورٹ میں کہ یہ پوائنٹ کو ریویو کرے اس آرڈر میں کازی صاحب نے بھی اور نہ ہی کازی صاحب کی میسیز نے اس کو ریویو کیا تھا اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کازی صاحب خان صاحب کے کیسز کو نہ سنے تو ایک وہ بھی موجود لیکن ایک سال ہو گیا آپ نے اس معاملے کے اوپر بات نہیں کی خود جب عمران خان صاحب پیش ہوئے انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا انہوں نے کہا نہیں آپ سنے اس کے اوپر معاملے نہیں خان صاحب نے نئے اعتماد کیا اور نئے یہ کہا کہ میں اعتماد نہیں کرتا نہیں خاموش خان صاحب کو تو بتایا نہیں گیا نا اگر وکیل اور وہ ان کو کہہ دیتے کہ جی آپ ایک پوائنٹ کہے تو اس لیے خان صاحب نے تو وہ پوائنٹ نہیں اٹھا ہے the question is ایک جج پہ جس طرح ٹولنگ سم ٹائم ہو جاتی جج اس کی اس کو ہم بڑا کنڈم کرتے ہیں لیکن ہم یہ کہ ایک جج کو یہ کہنا کہ سر مجھے آپ سے توقع نہیں ہے ان صاحب کی آپ میرا کیس نہ سنے یہ ہر شہری کا ہر لٹے گن کا پاکستانی لٹے گن کا سپریم کورٹ کے قانون جو even 1960 سے وضع شدہ ہے اور اس کے مطابق ہے آپ جج کے پاس جائے اور اس کو اندہیس پیس کہہ دے کہ آپ نہ سنے ابتیار محمد چودری صاحب نے کتنے جج اس کو کہا کہ آپ میرا سیم نہ سنے جاوید اقبال صاحب کو کہا میرا کیس نہ سنے ڈوگر صاحب کو کہا کہ آپ میرا کیس نہ سنے قاضی صاحب نے تین جج اس کو کہا کہ آپ میرا کیس نہ سنے انہوں نے جا کے even اجازالحسن صاحب کو کہا میرا کیس نہ سنے سردار صاحب کو کہا جسٹس سردار کو تارک صاحب کو ان کو کہا جی کہ نہیں آپ کا باعث ہوگا آپ میرا کیس نہ سنے تو یہ جج اس بات کو کبھی نہیں کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ کوئی کنٹامٹ ہے نہیں وہ اس کو پرسنل لے لیتے ہیں یہ ایک لیٹیگنڈ کا رائٹ ہے اور لیٹیگنڈ کا رائٹ ہمیشہ پریویل ہونا چاہیے ایک 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 وائٹ اپیو یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ کہہ کے عمران خان صاحب فسیلیٹیٹ کر رہے ایک چلی آہ گورنمنٹ کو یا ایون کازی صاحب کو بھی کہ وہ نہ سنیں وہ الگ ہو جائیں اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد تو یہ بھی ایک اینگل اگر وہ کل یہ اس ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی میرے اوپر ابجکشن آ گیا میں نہیں ڈیسائیڈ کرتا ہیرنگ نہیں کرتا رہی ہیرنگ کے لیے رکھتا یہ تو توشدہ ہے ایک آرڈر ہے ریزر ہوا ہوا ہے لیکن کرتا ہے تو جج صاحبان کے لاسٹ مومنٹ پہ وہ کہہ سکتے ہیں لیکن مجاریٹی کا ججمنٹ فریویل کرتا ہے اگر مجاریٹی ججمنٹ دیتے ہیں اسی طرح آپ نے دیکھا آمیر فاروق صاحب نے ایک ججمنٹ دے دی تھی اور انہوں نے روکا تھا خان صاحب کی ججمنٹ تھی جس میں دو جج صاحبان نے آہ وہ آہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا don't want to go into the detail of that ججمنٹ اور انہوں نے نہیں دیا تو تین جج صاحبان نے بعد میں جو ڈیسیجن دے دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا نہیں یہ تو ڈیسائیڈ کیس ہے دو جج پریویل کرتے ایک پہ تو اس طرح پریویلنگ بیرسیس صاحب اس پہ یہ بھی تو ایک تاثر مل رہا ہے نا کیسے لگتا ہے کہ آپ کے جج میرے جج اور ججوں کو تقسیم کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے دیکھیں پی ٹی ای کا موقع چیف جسس کے بارے میں تو بارہ آل آپ کہہ رہے ہیں جس طریقے سے پی ٹی ایم کی حکومت کہا کرتی تھی کہ فل کورٹ بنا بساتی ساتھ کہا کرتے تھے نہیں اس میں سے دو جج کم ہو تین جج کم ہو اور یہ ہمیشہ سے کرتے تھے پارلیمان کو استعمال کیا بے تہاشہ پارلیمان کو استعمال کیا گیا ججز پیار ٹیک کرنے کے لیے جس وقت سپریم کورٹ ایون الیکشن کے لیے کرنے لگا تو آپ نے دیکھا درنے کی آواز آئیے وہاں سپریم کورٹ کی گیٹ کے سامنے بڑا بہت بڑا جلسہ ہوا مریم بی بی نے کیا کچھ نہیں کہا تو ہم پی ٹی ای نے کبھی ایسا نہیں کی کبھی بھی کبھی ایسا نہیں کیا سمپل اگر ایک جج باعث ہے اس کے سامنے آپ یہ لے کے آتے ہیں کہ مجھے آپ سے توقع نہیں ہے اور لیٹیگن الارٹ is at stake for their لیٹیگن تو یہ اس کا رائٹ ہے جج اس پر قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے ٹھیک بات ہے لیکن بیلیسے صاحب اب آل پارٹیز کانفرنس میں آپ نے حامی بھری ہے تحریک انصاف ابھی تک ایک متحدہ محاذ نہیں بنا سکی مولانا کے ساتھ اب تک بہت سی چیزوں پر مشترکات ہیں آپ کی کیوں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے محمود خان اچھک سے ہی جو ہے وہ confident نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ان کی بات سنیں گے کیا ناکامی کی وجہ کیا ہے ناکامی نہیں ہے میں نہیں کہوں گا اس کو دیکھیں political parties جب یہ آپس میں توے کرتی ہے ٹیو آرز پر اگری کرتے تو political parties کے long terms چلنے کے لیے کچھ parameters لوگ ضرور توے کرتے ہیں sometimes it is time consuming دوسری بات ہے کہ یہ ساری بری political parties ہوتی ہیں تو اپنے جو مجاز party committees ان کی ہوتی ہے مجلس عاملہ وغیرہ کے قسم کے تو ان سے رائی بھی لیتے تو جہاں تک ای پی سی کا تعلق ہے تو ای پی سی تو government نے اگر invite کر لیا تو خان صاحب نے کہا ہے ہم اس ملک کی خاطر جائیں گے جمہوریت کی خاطر جائیں گے سلطنت کی خاطر جائیں کریں گے despite reservation کہ ہم نہیں مانتے کہ جن کے پاس وہ authority موجود ہیں لیکن وہ اس forum پہ اپنا point of view ضرور دیں گے دوسری بات ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے امید ہے انشاءاللہ اللہ وہ ہمارے ساتھ ان بورڈ آئیں گے اور اس وقت ہمارے سب کے کوئی ذاتی جھنڈہ نہیں ہے ہم ملک کی لیے چاہ رہے ہیں اور ابھی چھیک بات ہے اور وہ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ election کبھی رگنا ہو اور جیجز پہ کبھی independent سب جیجز کے لیے